آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے اس کا باپ انتقال کر چکا ہے اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے اب دیکھئے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں اس کے پاس ایک بیگا زمین ہے ایک بیگا زمین ہے لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے باپ اس کا انتقال کر چکا ہے اس کے پاس بس ایک ہی بیگا زمین ہے اس کی ماں کا علاج ہونا ہے علاج کے لئے اس کو اپنی زمین بیشنا پڑ رہی ہے اس زمین کی قیمت دو لاکھ ہے ہم گاؤں کے سر پنچ ہیں ہم گاؤں کے مکیاں ہیں ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں ہماری نظر خراب ہے ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیشے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے ایسا ہے کہ نہیں آج کل ایسا ہے نا دو لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت دو لاکھ کی ہے لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے ماں بیمار ہے وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لئے اس کو زمین بیشنا پڑے گی لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیشے گا اب ہمیں امید ہے کہ دیر لاکھ میں مل جائے وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے میری زمین ہے میں اس کو بیشنا چاہتا ہوں آپ نے کہا نہیں آیا مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب میری ماں کی تبیت خراب ہے میں اس کے علاج کے لئے ٹاٹا ہسپیٹل جاؤں گا بمبئی میں پٹھنا میں جا رہا ہوں میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں میری زمین کی قیمت دو لاکھ روپے ہے تم لے لو یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر تمہیں دیر آئیے تو ڈیر لاکھ کی دے دو ایک لاکھ کی دے دو ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں لوگ ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑی کھا رہی ہے حالات ایسے ہی ہیں مجبور آدمی ہے بچارہ اس نے کہا ٹھیک ہے لاو دو لاکھ کا مال ہے ڈیر ہی لاکھ دے دو آپ نے ڈیر لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی اللہ کی قسم دو لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو ڈیر لاکھ کیلئی ہے اس ڈیر لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو اس کی رضا مندی کے باوجود آپ نے جو ڈیر لاکھ میں خریدی ہے آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے آپ بے ایمان کہلائیں گے آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ ڈیر لاکھ میں تیار تھا اس نے دے دی اس نے لے لی وہ تو تیار تھا قاضی شرح ایک گھوڑا خریدنا چاہے تھے بازار میں جاتے ہیں گھوڑا دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے اس نے کہا چار سو درم کا قاضی شرح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں انہوں نے کہا دیکھ لوں قاضی شرح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کی تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا گی پھر تو اتنا اچھا گھوڑا چار سو درم میں کیوں بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا چار سو نہیں بلکہ پانسو درم کے لائق ہیں اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں حضرتِ علیدہ آپ کو جج بنایا ہے میرے قیمت چار سو مانگی ہے اگر آپ کو پانسو درم کا لگتا تو پانسو دے دیجئے ورنہ میری طرف سے خوشی سے چار سو ہیں اگر آپ پانسو دینا چاہیں تو مجھے کہتراز ہوگا قاضی شرعہ کہتے رکھئے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے آئے اللہ کی بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا پانسو دیرم میں کیوں دے رہا ہے اس نے کہا پانسو میں نہیں چار سو میں دے رہا ہوں آپ پانسو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے کہا نہیں یہ پانسو سے بھی اوپر بلکہ چھے زدہم کا گھوڑا ہے تیرا اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے میری طرف سے چار سو ہیں آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا ورنہ میری طرف سے قیمت چار سو ہے قاضی شرمندہ کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے تیرا گھوڑا سات سو دیرم کے لائق ہے تو اس کو چار سو میں کیوں دے رہا ہے اس میں کہا اب میں کچھ نہیں کہوں گا قاضی شرمندہ کہتے ہیں کہ ایک چکر اور لگا لوں ایک چکر اور لگا گھراتے ہیں اور اپنے جیب سے آٹھ سو دیرم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا چار سو نہیں آٹھ سو دیرم کے لائق ہے اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت چار سو دیرم کی ہے چار سو دیرم کی ہے جو میرے بیٹے کی علاج میں کام آئے گی قاضی شرمندہ سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا اور قاضی شرح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور آٹھ سو دیرم دیئے میرے بھائیو کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے دو لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ چلو دو کی جگہ سوا دو دے دو چلو ڈھائی دے دو پیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا ہماری زمین تو پانچ سال میں اور قیمت بڑھ ہی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا کبھی دو لاکھ کی زمین کو دو لاکھ پچیس ہزار میں لینے کی کوشش کیا کبھی بھائی لاکھ دینے کی کوشش کیا نہیں دو لاکھ کی زمین کو ڈھر لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہیں ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں میرے بھائیو اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب کی دینا پڑے گا آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے ہاں اس عذاب سے ہم نے کبھی تصور کیا ہے کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ واقعات ہمیں چیک چیک کر کیا بدلا رہے ہیں